میرے گھر کی چار دیواری میں ہم پانچ لوگ ہی سفر زندگی گزار رہے تھے میں میری ماں اور میرے والد اور میری دو خوبصورت بہنیں لیکن گھر کا ماحول بلکل صاف اور پرونک تھا لیکن اچانک ہی جب جوانیاں جوبن پر آئی تو رشتوں کے معنی بدلنے لگے امی ابو بینک میں جوب کرتے اور میرا اپنا الیکٹرونک کا بزنس تھا میری ہوم الیکٹرونکس کی دکان تھی میری دو بہنیں کالیج میں پڑھتی ہمارے گھر کا ماحول بھی دوسرے گھروں کی طرح تھا سب لوگ اپنے کامے مصروف امی ابو اپنی جوب پر اور بہنیں اپنی پڑھائی میں میں اپنے بزنس میں سب کچھ نورمل چل رہا تھا میں گھر میں بڑا ہوں اس کے بعد میری بہن کمل ہے جس کو پیار سے سب گوگی کہتے ہیں پھر پلک ہے اس کو پیار سے پلک ہی کہتے ہیں ابو تھوڑے سیریس اور سخت مزاج ہیں ہم لوگوں کا ماحول فرینڈ لی تھا امی اور بہنوں کے ساتھ ہلکہ پھلکہ ہسی مزاق چلتا رہتا ہم لوگ رات کا کھانا سب ساتھ کھاتی تھے میں دکان سے گھر آیا اور فریش ہو کر سب کے ساتھ کھانا کھایا کھانا کھا کر میں باہر فرینڈ کے پاس چلا گیا میں روز کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر باہر فرینڈ کے ساتھ ٹائم پاس کرتا اور رات کو واپس گھر آتا سب لوگ سونے کے لیے اپنے روم میں چلے گئے تھے امی ابو اور بہنوں کا روم نیچے ہے اور میرا روم اوپر ہے جب میں گھر آیا تو ٹی وی لاؤنج میں گوگی ٹی وی دیکھ رہی تھی گوگی کیا ہوا تم سو ہی نہیں گوگی بولی بھائی نیند نہیں آ رہی اور صبح کالیج بھی آف ہے اس لیے جاگ رہی ہوں پلک سو گئی ہے بور ہو رہی تھی تو ٹی وی دیکھ رہی ہوں میں بھی ٹی وی لاؤنج میں گوگی کے پاس بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا گوگی نے ٹراؤزر اور روز ٹی شٹ پہنی ہوئی تھی گوگی اور میں ٹی وی دیکھ رہے تھے میں نے کہا گوگی ایک کپ چائے بنا دو گوگی بولی اچھا بھائی بناتی ہوں میں نے بولا میں جب تک چینج کر کے آتا ہوں میں اوپر آیا اور چینج کر کے نیچے آ گیا گوگی کچن کے باہر کھڑی تھی میں بولا کیا ہوا باہر کیوں کھڑی ہو گئی گوگی بولی بھائی کچن میں چھک لی آ گئی ہے میں نے بولا یار تم بھی بارٹنر پوک ہو چلو دیکھاؤ کہاں ہے میں گوگی کے ساتھ کچن میں گیا تو سامنے کیبنٹ کے پاس ایک چھک لی تھی اس کو وہاں سے بھگا دیا لو گوگی اب چلے گئی ہے اب تم چائے بنا لو گوگی بولی بھائی آپ یہیں رکیں میں چائے بنا لو میں نے بولا اب نہیں آئے گی گوگی بولی نہیں بھائی مجھے ڈل لگتا ہے آپ نے چائے پینی ہے تو میرے ساتھ رہیں میں نے بولا ٹھیک ہے میں کچن میں ہی ہوں تم چائے بناو گوگی چائے کا پانی چولے پر رکھ کر بولی بھائی کیبنٹ سے مجھے پتی اور چینی نکال کر دیں گوگی میرے آگے کھڑی تھی میں گوگی کے پیچھے کھڑا ہو کر کیبنٹ سے پتی اور چینی نکال رہا تھا گوگی کے پیچھے کھڑا ہو کر میں نے چائے کا جار نکال کر گوگی کو دیا جب جار نکال کر گوگی کو دیا تو چھوٹو گوگی کے ساتھ لگ گیا نرم نرم کے ساتھ لگتے ہی وہ بھی ہوشیار ہو گیا گوگی کو جب فیل ہوا تو وہ ایک دم سے ساکت ہو گئی میں نے جار نکال کر اس کو دیا تو اس کو پوری طرح فیل کروا چکا تھا گوگی نے پتی کا جار لیا اور بولی بھائی آپ لاؤنج میں بیٹھیں میں چائے لے کر آتی ہوں یہ ہم دونوں کے ساتھ فرس ٹائم ہوا تھا اور مجھے بھی عجیب لگا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا میں کچھ نہیں بولا اور لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا گوگی چائے لے کر لاؤنج میں آ گئی اس نے مجھے چائے دی اور اپنے کمرے میں جانے لگی میں نے بولا گوگی کیا ہوا بیٹھو گی نہیں گوگی بولی نہیں بھائی آپ دیکھیں مجھے نیند آ رہی ہے مجھے اب شرمندگی ہو رہی تھی کہ گوگی میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ اس کے سگے بھائی نے بہن کے ساتھ ایسا کیا کیا یہ بات سوچتے ہوئے میں نے چائے ختم کی ٹی وی آف کیا اور اپنے روم میں آ کر سو گیا صبح میرے روم کا دروازہ کھلا گوگی نے مجھے آواز دی بھائی دن کے دس بچ رہے ہیں میں نے آنکھ کھلی تو گوگی میرے روم میں باہر کھڑی تھی مجھے آواز دی رہی تھی میں نے اس کو دیکھا تو وہ رات والے کپڑوں میں تھی اس کو دیکھتے ہی مجھے رات والی بات یاد آگئی اس کو دیکھتے ہوئے میں بولا تم کالیج نہیں گئی وہ بولی بھائی آج میرا آف ہے میں نے بولا اور پلک گوگی بولی پلک کالیج چلی گئی ہے میں نے بولا تم چلو میں فریش ہو کر آتا ہوں میں بات روم گیا فریش ہو کر نیچے آیا تو گوگی کچن میں تھی امی ابو بینک چلے گئے تھے میں کچن میں گیا تو گوگی ناشتہ بنا رہی تھی میں نے گوگی سے پوچھا چپکلی تو نہیں آئی گوگی بولی نہیں بھائی ابھی تو نہیں آئی میں نے گوگی سے کہا گوگی گلاس دوگی گوگی نے مجھے گلاس دیا اور میں فریش سے پانی نکال کر پینے لگا اور اچانک میری نظر گوگی کے پیچھے جا کر رکھ گئی آج میں نے اپنی بہن کو عاشق کی نظر سے دیکھا تھا گوگی کی تھوڑی باہر کو نکلے ہوئی تھی اور بہت پیاری لگ رہی تھی میں نے پانی پیتے ہوئے اپنی بہن کا نظارہ کر رہا تھا اور ٹراؤزر میں اس کی بہت پیاری لگ رہی تھی دل کر رہا تھا کہ رات والا کام تبارک کر لو لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی چھوٹو بھی اس کو دیکھ کر تیار ہو گیا کہ گوگی نے مجھے مڑ کر دیکھا اور بولی بھائی کیا ہوا میں بولا نہیں کچھ نہیں میں تو اس لئے کھڑا ہوں کہ کوئی کام تو نہیں ہے گوگی بولی بھائی نہیں ابھی نہیں ہے جب ہوگا تو میں آپ کو آواز دے دوں گی میں نے ٹی وی آن کیا اور ٹی وی دیکھنے لگا تھوڑی دیر کے بعد گوگی نے آواز دی بھائی ادھر آئیں میں کچن میں گیا تو گوگی چائے نکال رہی تھی اس کی بیک میرے بل کو سامنے تھی گوگی بولی بھائی یہ پراتھے ٹیبل پر رکھیں میں آگے بڑا اور پراتھے اٹھاتے ہوئے کل والا کام کیا اور پراتھے لاکر ٹیبل پر رکھے تو پھر گوگی نے آواز دی کہ رات والا کام دوبارہ کر دو لیکن ہمت نہیں ہوئی بھائی انڈے بھی لے جائیں میں پھر کچن میں گیا اور انڈے کی پلیٹ اٹھاتے ہوئے وہی کام کیا اور اس دفعہ پھر مجھے جھٹکا لگا میں انڈے کی پلیٹ لے کر کچن سے باہر آ گیا اور پھر گوگی بھی چائے لے کر باہر آ گئی گوگی اور میں نے ناشتہ کیا گوگی کچھ بول نہیں رہی تھی میں بولا گوگی کیا ہوا چھپ کیوں ہو گوگی بولی نہیں بھائی کچھ نہیں میں بولا کچھ تو ہے گوگی گوگی بولی نہیں بھائی کوئی بات نہیں ہے میرے اور گوگی کے درمیان ایک خاموش سا رشتہ جنم لے رہا تھا جو بہن بھائی کے رشتے میں مختلف تھا ناشتہ کرنے کے بعد گوگی نے برطن اٹھائے اور کچھن میں رکھنے لگی میں نے بھی اس کی مدد کی اور اسی طوران اس کو ٹچ کرنے کا پھر موقع ملا اب مزہ آنے لگا تھا میں کچھن سے باہر آ گیا اور ٹی وی دیکھنے لگا دکان پر دو بجے جاتا ہوں کیونکہ کراچی میں مارکٹ ایک بجے تک کھلتی ہے ابھی تو یارہ ہی بجے تھے میں ٹی وی دیکھتے ہوئے گوگی کے بارے میں بار بار سوچ رہا تھا کہ گوگی بھی آ گئی گوگی بولی بھائی تو بہر کا کھانا کھا کر جائیں گے میں نے اس کی طرف دیکھا تو میری نظر ناریل پر رک گئی برطن دھوتے ہوئے گوگی کی شرٹ سامنے سے گلے ہو گئی جس کی وجہ سے گوگی کے پنگ کلر کی نظر آ رہی تھی اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کیونکہ امی اور میری دونوں بہنیں کبھی میرے سامنے دوبٹہ نہیں لیتی تھی جب ابو آتے تب دوبٹہ لے لیتی تھی پہلی دفعہ گوگی کو دیکھ رہا تھا گھیلی شرٹ میں نظر آتے ناریل کو میں بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور بہت انجوائے کر رہا تھا بھائی کیا ہوا کیا سوچے ہیں وہ میرے سامنے کھڑی تھی میں بولا ہاں کیا کہہ رہی ہو گوگی بولی بھائی میں پوچھ رہی ہوں آپ کھانا کھا کر جائیں گے میں بولا ہاں کچھ بنا لو گوگی میرے سامنے بیٹھ گئی بولی اچھا بتاؤ میں کیا بناوں میں نے بولا کچھ بھی بنا لو جو آسان لگے بنا لو اچھا دیکھتی ہوں فریج میں کیا رکھا ہے یہ بات کر کے گوگی فریج کے پاس چلی گئی اور فریج کھول کر بولی بھائی آلو کیمہ بنا لیتے ہیں آپ کو پسند ہے میں بولا ہاں بنا لو گوگی فریزر سے کیمہ نکالنے کی کوشش کرتے ہو بولی بھائی میری ہیلپ کر دیں کیمہ فریزر میں فریز ہو گیا ہے میں اٹھا گوگی کے پاس گیا اور بولا ہٹو میں نکالتا ہوں گوگی بولی بھائی آپ بس فریزر کا دروازہ پکڑیں میں نکال لوں گی اب میں گوگی کے پیچھے فریزر کا دروازہ پکڑے کھڑا تھا اور گوگی کیمہ کا پیکٹ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی جو فریزر میں برف کی وجہ سے جمع ہوا تھا اور اس کی اس کوشش میں گوگی کی میرے ساتھ لگ رہی تھی چھوٹو تیار ہو گیا تھا جس کا مجھے بھی مزا رہا تھا گوگی کبھی آگے ہوتی تو کبھی پیچھے ہیں میں نے اس پر تباہ دیا اور آگے ہوا کیمہ کا پیکٹ نکالنے میں اس کی مدد کی چھوٹو بھی گوگی کے ساتھ لگا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نرم فارم کے اندر ہو پیکٹ باہر نکالتے ہی میں پیچھے ہوا اور گوگی بولی بھائی شکریہ اب آپ ٹی وی دیکھو میں کھانا بناتی ہوں گوگی کچن میں چلے گئی میں نے گوگی کو کہا کہ میں نہا کراتا ہوں اب میرا دل خود کو سکون دینے کا کر رہا تھا میں اپنے کمرے میں آیا اور بات رومیں گھس گیا میں پانی نکالنے ہی والا تھا کہ گوگی کی آواز آئی بھائی جلدی آئے اس کی آواز سن کر میں نے جلدی سے ٹاول لپیٹا اور روم سے باہر آ گیا تو گوگی میرے روم کے پاس کھڑی تھی میں نے بولا کیا ہوا گوگی بولی بھائی کچن میں چھپکلی پھر آ گئی ہے چھوٹو ٹاول میں سے صاف دکھائی دی رہا تھا گوگی نے مجھے دیکھا اور کچن کی طرف گئی بولی بھائی وہ دیکھیں کیبنٹ پر ہے میں کچن میں گیا تو چھپکلی کیبنٹ پر تھی میں نے گوگی سے بولا جھاڑو لا کر دو گوگی نے جھاڑو لا کر دی میں چھپکلی کو مارنے کے لئے جھاڑو ماری تو وہ آگے چلے گئی اور چھپکلی کو مارنے کے چکر میں میرا ٹاول کھل گیا اور میں گوگی کے سامنے یہ ہو گیا گوگی نے جب مجھے دیکھا تو شرما کر مو دوسری طرف کر کے بولی بھائی ٹاول میں نے جلدی سے ٹاول اٹھا کر باندھ لیا اور بولا گوگی اب چھپکلی کچن سے باہر چلی گئے اب تم کام کرو گوگی بولی بھائی آپ میرے ساتھ کچن میں رہیں میں نے بولا گوگی مجھے نہانا ہے گوگی بولی بس تھوڑی دیر آپ نہا لینا میں نے کہا اچھا جلدی کرو گوگی بولی بھائی جلدی کیا ہے بس کر رہی ہوں اچھا بھائی مجھے کیپنٹ سے مسالوں کے جار نکال کر دیں پھر آپ نہانے چلے جائیں میں گوگی کے پیچھے کھڑا ہو کر کیپنٹ سے مسالوں کے جار نکال کر دیں رہا تھا اور اب جان بوجھ کر اس صبح والا کام کر رہا تھا گوگی کو بھی اس میں مزا رہا تھا اور وہ بھی مزے کے ساتھ کھڑی تھی اب میرے دماغ پر نشہ چڑھ رہا تھا میں اپنے آپ کو مزید آگے کر رہا تھا اور جان بوجھ کر جار نہیں نکال رہا تھا گوگی بھی اپنی سوچوں میں گم تھی مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ گوگی کو میرے اس عمل سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچانک گوگی بولی اوہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں میں نے اس کی بات سنتے ہی اپنا ٹاول کھول دیا اور اس سے پیار کرنے لگا گوگی بولی بھائی نہ کریں میں آپ کی بہن ہوں میں نے کہا تم بہت خوبصورت ہو یہ سنتے ہی اس نے میری طرف مو کیا اور میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اس وقت ہمارے گھر میں کوئی نہیں تھا امی ابو بینک گئے ہوئے تھے جہاں وہ نوکری کرتے ہیں جبکہ میری دوسری بہن پلک کالیج پڑھنے کے لئے گئی ہوئی تھی گوگی نے مجھے اپنے آپ سے ہٹایا اور بولی بھائی یہ غلط ہے مجھے چھوڑیں میں نے کہا گوگی کچھ غلط نہیں ہے تم بہت خوبصورت ہو تم اپنی زندگی کو انجوائے کرو اور گوگی کو اٹھا کر کچن میں سے لاؤنج میں لے آیا میں مکمل طور پر یہ ہو چکا تھا اور میں گوگی سے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ تم بھی ہو جاؤ اس نے کہا بھائی مجھے شرم آ رہی ہے میں نے کہا دیکھو میں بھی تو تمہارے سامنے ہوں یہ کہہ کر میں اس سے الگ ہوا اس نے اپنی آنکھیں بند کر گئی اور بولی بھائی آپ بہت بے شرم ہیں میں نے کہا گوگی دیکھو تو وہ اپنی آنکھیں بند کر کے کھڑی تھی اس کا سانس تیز چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی وہ ابھی بھی اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے ہوئے کھڑی تھی میں آگے بڑھا اور اس سے پیار کرنے لگا اور کہا کہ تم شرمانہ چھوڑو اور میری طرح یہ ہو جاؤں اس نے کہا بھائی مجھے بہت شرم آ رہی ہے آپ ایسے ہی کر لیں میں نے کہا نہیں جب تک تم میری طرح کی حالت میں نہیں آ جاتی مزہ کے خاک آئے گا وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے کھڑی تھی میں آگے بڑھا اور اس سے لباس کی قید سے آزاد کرنے لگا کوگی کہنے لگی بھائی مجھے بہت ڈڑ لگ رہا ہے اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو کیا ہوگا میں نے کہا تم اس بات کی فکر مت کرو میں نے ٹی وی لاؤنج کے سارے پردے آگے کر دیئے اور ٹی وی لاؤنج کا دروازہ بند کر دیا جبکہ باہر کا دروازہ پہلے ہی بند تھا اب ہم دونوں گھر میں اکیلے تھے میں اس کے ساتھ پیار کرنے لگا جیسے وہ اپنی قدرتی لباس میں آئی وہ دیکھنے کے لائق تھی ایسا حسن میں نے پہلی بار زندگی میں دیکھا تھا وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلموں تک بہت ہی خوبصورت تھی میں نے اس کو اپنے ساتھ لگایا ہم دونوں انجوائے کرتے رہے کہ اچانک بیل کی آواز آئی ہم دونوں چونگ گئے اس ٹائم کون آ گیا گھڑی کی طرف دیکھا تو بارہ بجے تھے بیل دوبارہ بجی تو ہم لوگوں کو ہوش آیا میں جلدی سے اپر اپنے روم کی طرف چلا گیا گوگی نے بھی جلدی سے ٹاؤزر اور شیٹ پہن لی اور گیٹ کھولنے چلی گی میں روم میں آ گیا لیکن موڈ آف ہو گیا اس وقت کس نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا یہ سوچتے ہوئے میں واتھ روم میں گیا اور نہا کر فریش ہو کر کپڑے چینج کر کے اب نیچے جا کر دیکھوں کہ کون آیا تھا نیچے آیا تو پلک لاؤنج میں ویٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی میں لاؤنج میں آیا تو پلک نے سلام کیا بھائی آپ گئے نہیں میں نے بولا بس ابھی جا رہا ہوں اور تم کیسے جلدی آ گئی پلک بولی بھائی آج کالج میں سٹرائک ہو گئی تھی تو کلاسز آف ہو گئی میں اس کے سامنے بیٹ گیا اور پوچھا گوگی کہاں ہیں پلک بولی بھائی آپ ہی نہ آنے گئی ہیں میں ٹی وی دیکھنے لگا کہ اچانک پلک بولی اوہ میں نے اس کی طرف دیکھا تو جہاں اس کی نظریں تھی تو میں بھی پریشان ہو گیا نیچے کارپیٹ پر گوگی کی پنگ جالیدار پڑی ہوئی تھی میں نے ایک دم انجان بنتے ہوئے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں پلک نے میری طرف دیکھتے ہوئے گوگی کے کپڑے اٹھا لیے میں ٹی وی دیکھنے میں مصروف رہا پلک نے اٹھائی اور روم میں چلے گئی اب ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی تھی گوگی جلدی میں اٹھانا بھول گئی تھی جو پلک اٹھا کر روم میں لے گئی تھی میں نے سوچا گوگی ہی اس کو کلیر کرے گی تھوڑی دیر بعد گوگی بھی نہا کر آ گئی اور پلک بھی چینج کر کے آ گئی میری اور گوگی کی نظریں ملے لیکن مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ پلک نے گوگی سے پوچھا ہے یا نہیں گوگی بولی بھائی کھانا لگا دوں میں نے بولا ہاں لگا دو ہم نے کھانا کھایا اسی دوران گوگی اور پلک نے کوئی بات نہیں کی میں کھانا کھا کر گھر سے شاپ کی طرف نکل گیا اور سارے راستے یہی سوچتے ہوئے شاپ پر پہنچ گیا دل و دماغ میں یہی بات چلتی رہی شاپ پر پہنچ کر کام میں بیزی ہو گیا پانچ بجے تھوڑا فری ہوا تو پھر وہی بات دماغ میں آگئی میں نے موبائل اٹھا کر گوگی کو میسج کیا گوگی بولی جی بھائی میں نے کہا گوگی کیا کر رہی ہو اس نے جواب دیا کام کر رہی ہوں میں نے پوچھا پلک کہاں ہے اس نے جواب دیا ٹی وی دیکھ رہی ہے میں نے کہا تم اپنے کپڑے لاؤنج میں ہی بھول گئی تھی گوگی نے جواب دیا بھائی آج تو بچ گئے پلک نے لا کر دیئے اور بولی آپ یہ آپ اپنی چیزوں کا خیال رکھا کر ہیں آپ اپنے کپڑے ٹی وی لاؤنج میں پھینک آئی تھی بڑی مشکل سے بات بنائی ہے بھائی یہ آج آپ کو کیا ہو گیا تھا اس نے مجھ سے سوال کیا میں مسکر آیا اور میں نے کہا آج مجھے اپنی پیاری بہن سے پیار ہو گیا تھا اس نے جواب دیا بھائی یہ کیسا پیار ہے جو بہن کو یہ کر دے میں نے جواب دیا گوگی اس پیار کا مزہ ہی الگ ہے کیوں تم کو اچھا نہیں لگا اس نے جواب دیا بھائی پتہ نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ایک دم سے کیا ہو گیا ہے میں نے جواب دیا تم کچھ نہیں سوچو میں نے اس سے کہا کہ آئی لاب یو اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ نہ کریں میرا موبائل کبھی پلک استعمال کر لیتی ہے میں نے اس سے کہا کہ تم میسج ڈیلیٹ کر دینا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن آپ بھی احتیاط کیا کریں اب میں کام کرنے جا رہا ہوں میں رات کو تم سے میسج پر بات کروں گا اس نے کہا نہیں بھائی پلک میرے ساتھ ہوتی ہے اس لئے رات کو مشکل ہے میں نے کہا اچھا لیکن میں تمہارے میسج کا انتظار کروں گا اس نے کہا اچھا دیکھوں گی بھائی اس کے بعد اس سے بات نہیں ہوئی میں ابھی دکان پر بیزی ہو گیا اور رات کے دس بجے دکان بند کیا اور گھر آ گیا میں گھر آیا تو سب لوگ ٹی وی لانچ میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے امی اببو کو سلام کیا پلک بولی بھائی جلدی سے فریش ہو کر آئے بہت بھوک لگی ہے میں نے کہا بس تم لوگ کھانا لگاؤ میں فریش ہو کر آتا ہوں میں اپنے روم میں گیا اور شاور لیا اور چینج کر کے نیچے آ گیا ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا میں نیچے آیا تو سب لوگ ٹیبل پر آ گئے گوگی اور پلک میرے سامنے بیٹھے تھی میرے ساتھ امی تھی گوگی کی طرف دیکھا تو وہ نارمل انداز میں کھانا کھا رہی تھی اور کھانا کھاتے ہوئے ابو بولے کامی گھر میں سب مجھے کامی کہتے ہیں میں بولا جی ابو انہوں نے کہا مجھے تمہاری پھوپو کی بیٹی کی شادی کا کارڈ آیا ہے اگل ہفتے کو شادی ہے میں نے کہا ابو میرا تو مشکل ہے آپ کو پتہ ہے میں دکان بند نہیں کر سکتا آپ لوگ چلیں جائیں پلک نے کہا بھائی چلیں نا بہت مزا آئے گا گاؤں کی شادی کا خاص ایونٹ ہوتا ہے ہم لوگ کے ساتھ چلیں نا میں نے پلک کو کہا پلک میرا بھی دل کر رہا ہے لیکن مجبوری ہے اس کہانی کی اگلے کس دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والے کس آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ دوستو شکریہ دوستو شکریہ دوستو شکریہ دوستو شکریہ دوستو شکریہ شکریہ موسیقی